اللہ رحیم الحمدللہ وطفا والسلام على عبادللہ وطفا ام آباد میں نے جس طرح سے کل شہرِ فوقوہ میں مجزد فوقوہ اور اس کے علاوہ دوسرے مصارعات میں عبادت کیا تھا کہ اس شہر کے بارے میں اور اس شہر کی اہمیت کے بارے میں تشیعیو کے لئے امام حسین اور حضرت علیہ السلام کی حمایت کے بارے میں کچھ خوبصوروں کروں گا وہاں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ بادی السلام کے بارے میں ہم دکھرو کریں گے اگر ہم سن چالیس ہجری کو جس وقت حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے اس زمانے کو نظر میں نے تو دو جگہ ایسی تھی جہاں پر دوسری ہر جگہ کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کے چاہانے والے اور ان کو امام ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی ایک جگہ اس کا نام تھا شہر اوفا دوسری جگہ جہاں پر دوسری جگہوں کے مقابلے میں مولا علی کو امام ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی اس کا نام تھا مدینہ سن ساٹھ ہجری یعنی امام حسین علیہ السلام کا زمانہ نزدیک آتے ہوئے اور اس دنیا سے محابیہ کے واصلے جہنم ہونے کے وقت تک پوری کوشش بھی کی گئی تھی کہ خاص طور پر کونپا اور مدینہ ان دونوں جگہوں پر جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جا سکے لیکن بہت زیادہ اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے تھے آپ اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ کیوں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے تھے وہ لیٹرز جو امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے کہ اٹھارہ ہزار لیٹر صرف کوفہ سے یہ اس بات کو بتا رہے ہیں اور ان لیٹرز کے اندر اس بات کو منشن کرنا اور اس بات کو لکھنا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں آپ آئیے ہم نہ نومان کی بیعت میں جائیں گے اور نہ اس کے بعد اگر کسی کو گورنر بنایا جاتا ہے تو ہم اس کی بیعت بھی نہیں کریں گے جس وقت یزید نے یہ دیکھا کہ وہاں کا جو گورنر ہے کوفہ کیوں اس کی بات کوئی سن نہیں رہا ہے جو رشتے میں جناب مختار کا سسر بھی لکھا تھا جب اس کی بات کوئی نہیں سن رہا ہے تو اس نے ایک سخت سخت دل آدمی جس کا نام عبید اللہ اپنے زیاد تھا جو اس وقت بسرہ کا گورنر تھا اس کو گورنر بنا کر کوفہ کی طرف بھیجا وجہ یہ تھی کہ وہاں پر اہلِ بیعت کے چاہنے والے اور ان کو دعوت دینے والے موجود تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو گورنر چینج کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی گورنر جو چینج کیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ اپنے زیاد جیسا بندہ اگر وہاں پر جائے گا تو وہ ان لوگوں کو اچھے سے کنٹرول کر پائے گا عبید اللہ اپنے زیاد بھی اگر نارمل حالت میں یہاں پر وارد ہوتا ایسے کہ میں عبید اللہ اپنے زیاد ہوں تو مجھے گورنر بنایا گیا ہے اور میں یہاں پر آ جاؤں تو جس طرح کے پوفا کے حالات تھے اسے پوفا میں ایم پی نہیں ملنے والی تھی کیونکہ لوگ پہچان جاتے ہیں یہ ابنے زیاد آ رہا ہے یہ اندر آئے گا یہ مشکلات ایجاد کرے گا لوگ اس کا وارد ہونے سے پہلے ہی کام تمام کر دیتے لیکن اس نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا نقاب ڈالا لوگ کے جو امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے اور اس دھوکے میں یہ دارال امارہ تک پہنچ گیا دارال امارہ میں پہنچنے کے بعد یہاں ہوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ابھی آیا تھا یہ حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ یہ ابن زیاد ہے جب وہ مہاں پر پہنچ جاتا ہے تو پہنچنے کے بعد اس کا جو سب سے پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حسین کی مدد کا وعدہ کیا ہے علیہ السلام ان لوگوں کو آپس میں توڑا جائے ان لوگوں کو آپس میں باٹا گائے کسی کو لالچ کے ذریعے سے کسی کو درانے اور دھمکانے کے ذریعے سے لیکن کچھ بڑی ہستیوں اس وقت ایسی موجود تھی جن کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ نہ وہ لالچ ان کے اوپر کام آئے گی اور نہ ان کو کسی طرح کا درانا دھمکانا کام آئے گا پھر میں نے ذکری کیا جیسے جنابِ حانی پدیلے کے سردار تھے خود بہت شجاہ تھے تو ڈر کی تو کوئی بات نہیں ہے سردار ہونے کی وجہ سے لالچ بھی ان کے اوپر کام نہیں آنے والی اور سب سے امپورٹنٹ یہ اہلِ بیعت کے لیے پکے مومن اور مخلص تھے جو ہم ان کے زیارت میں بھی پڑھتے ہیں المخلص ہو یہ مخلص تھے اطاعتِ خدا میں اطاعتِ رسولِ خدا میں اور اطاعتِ پنجے پن میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو ان کے اوپر نہ لالچ کام آئے گی اور نہ ڈرانا دھمکانا کام آئے گا اس وقت جنابِ میسہ میں تمہار موجود تھے جنابِ میسہ میں تمہار پر بھی نہ لالچ کام آئے گی نہ ڈرانا دھمکانا کام آئے گا تو اس نے جو کام شروع کیا وہ یہ کہ ایک ایک کو چن چن کر اپنا اسیر اور قیدی بنایا اس میں جس میں جنابِ میسہ میں تمہار کبھی کل میں نے ذکر کیا جنابِ حانی کبھی ذکر ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان لوگوں کو ایک ایک گوشیان حیدر کردار علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر رہا تھا اسیر بنا رہا تھا ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اس کا بیس مضبوط نہیں تھا کوفہ میں بیس مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ایک اس وقت کی جو اہم کیٹیگری تھی وہاں کی اس کی مدد لیا تھا اپنی بات کو منوانے کے لیے کیونکہ یہ کوفہ کا نیا گورنر ہے نئے گورنر کی ابھی پوزیشن مضبوط نہیں ہے اس کو وہاں اسٹیپلش ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن وہاں پر کچھ لوگ جو دین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے یعنی ایسے عالم جو حقیقت میں دیندار نہیں تھے وہ حکومتوں سے ڈرنے والے یا حکومتوں کے سامنے جھکنے والے تھے ان لوگوں کا سہارا لیا اس میں جو اہم بندہ جس کا سہارا لیا اس کا نام ہے قاضی شرے کیونکہ قاضی شرے کوپا میں لوگوں کے دریانے ایک مقبول شخصیتی لوگ اس کا احترام کرتے تھے اس کا سہارا لیا ایک واقعہ جو میں نے کلاب کے سامنے ذکر بھی کیا کہ آزی شرے کا کیسہ اس نے سہارا لیا جس وقت جناب حانی کو گرفتار کیا گیا جناب حانی کے طبیلے والے دارو لیمارہ کو پوری طرح سے انہوں نے گھیر ہویا تھا کم سے کم جو تعداد بیان کی جاتی ہے دارو لیمارہ کو گھیرنے والوں کی آٹھ ہزار کی تعداد ہے اندر ابن زیاد اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور دارو لیمارہ کو آٹھ ہزار لوگوں نے گھیر لیا ہے جب آٹھ ہزار لوگوں نے دارو لیمارہ کو گھیر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ابن زیاد کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے وہ باہر جو کھڑے ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ابھی حانی کی کیسی طبیت ہے حانی کی کیا حالت ہے وہ یا اس کا اگر کوئی آدمی باہر آ کر یہ کہتا ہے کہ حانی بہت اچھے ہیں تو لوگ ماننے والے نہیں ہیں کہتے ہیں ثبوت تو ہم کو دکھاؤ حانی کو وہ لوگ حانی کو دکھا نہیں سکتے تھے کیونکہ ابن زیاد نے جناب حانی کے سر پر وار کیا تھا حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کے سر سے خون بہ رہا تھا تو جناب حانی کو دکھایا بھی نہیں جاب سکتا تھا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قاضی شرعہ کو ہائر کرتا کہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو یہ بتاؤ کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں ان کو اتمینان ہو جائے تو قاضی شرعہ نے جو اس کو خدا وجہ عالم نے ذہانک دی کہ اس کا غلط استعمال اور جو اس نے سیکھا تو اس کا غلط استعمال کرتا ہے باہر آتا ہے لوگوں کے دنیا یعنی گیلری میں گیلری میں کھڑے ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں ابھی حانی کو دیکھ کر آیا ہوں میں خود ابھی حانی کو دیکھ کر آیا ہوں اور حانی کا چہرہ سر تھا عرب زبان میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ حانی کا چہرہ یا کسی کا چہرہ سر ہونا یعنی وہ خوشحال ہے جیسے ہی لوگوں نے قاضی شرعہ کی زبان اس بات کو سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ حانی کا چہرہ سر تھا تو انہوں نے اس معنی کو سمجھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حانی خوشحال ہیں لوگ جو نیچے کھڑے تھے اس عالم کے اوپر اس حانی کے اوپر یعنی اس قاضی شرعہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن قاضی شرعہ جو کہہ رہا تھا یعنی چہرہ سر تھا وہ چہرہ سر یعنی خون سے سر تھا جب لوگ پلٹ گئے اپنے اپنے گھروں میں ابن زیاد نے اپنے پوج اپنی پولیس کو حکم دیا کہ تم لوگ کوفہ میں ہل جگہ پھیل جاؤ کیونکہ لوگ ابھی اپنے گھروں میں جا چکے ہیں ترات بھی زیادہ ہو چکی تھی جب سب اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوسرے دن کی صبح کا وقت تھا جنابِ حانی کا جنازہ تھا اور دارالامارہ سے مسجد کوفہ کے پیچھے دی وہاں سے اس جنازے کو زمین پر کھیچا جا رہا تھا اور لوگوں کو یہ میسج دیا جا رہا تھا دیکھو اب ابن زیاد کے آنے کے بعد یہاں پر کوئی بھی سیف نہیں ہے جب حانی جیسا نہیں بچ سکتا ہے تو اب تم میں سے کسی کی بھی جان کی حفاظت کی کوئی گیرنٹی یا شورٹی نہیں پائی جاتی ہے اب جب کس طرح کے حالات ہو گئے اب یہ والی چیز کا اثر جنابِ حانی کی شہادت کا اثر ایک طرح سے لوگوں کے درمیان ان سوالات کو کہ اب ہم کیا کریں اب ہم کیسے حسین کی مدد کے لیے آگے پڑھیں یہ سوالات اب لوگوں میں ایجاد ہو گئے اب بھی کچھ لوگ تھے کچھ میسنجرز روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جنابِ مسلم کے بعد بھی کچھ لیٹرز اور کچھ پیغام ان لوگوں کے ذریعے سے جو کوفہ کی طرف آ رہے تھے جو راستے میں ان کو ملتے اپنا میسج بھیجواتے رہتے تھے لیکن ان لوگوں کی جو یہاں پر غلطی کو تاریخ انیلائز کرتی اور بتاتی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے سبر نہیں کیا جس کو دعوت دیا اس کا انتظار نہیں کیا بلکہ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ درانے دھمکانے کا کام شروع کیا وہ موومنٹ جو یہاں چل رہا تھا اس سے یہ لوگ پیچھے ہو گئے اور اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ گئے کچھ لوگ تھے جو اس وقت اس کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے تھے لیکن کچھ لوگ کھڑے ہو رہے ایک پورے سسٹم کے مقابلے میں نتیجہ ہی ہوگا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا ان کو شہید کر دیا جائے گا اور اس میں وہ لوگ اور اس میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اگر پورا موومنٹ نہیں چلے گا کچھ لوگ ہوں گے صرف تو کچھ لوگ ان کو پکڑنا ہے ان کو قید کرنا ہے ان کو شہید کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ ایک وقت یعنی یہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اس میں پیش گیا کہ اس بات کو بتاؤں کہ ایک زمانہ ایسا تاکہ امام حسین کو دعوت دینے والے یا ان کے ماننے والے سب سے زیادہ کھوپا میں تھے اب اس کے بعد جیسے ہی جنابہ حانی کی شہادت ہو جاتی ہے جنابہ حانی کی شہادت کے بعد اب جو چین جاتا ہے کھوپا میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ ایک لشکر حسین سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے تم میں سے اگر کوئی نہیں گیا تو وہ زندہ نہیں بچنے والا اس کو میں چھوڑنے والا نہیں تم میں سے اگر کوئی نہیں گیا تو اس کی فیملی کو بھی امن و امان نہیں ملنے والا ہے تو اب امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں ایک بہت بڑا لشکر کوفے سے تگیاب ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ہم لوگ غور کریں تو امام حسین کے لشکر میں بھی اگر سب سے زیادہ کہیں کہ رہنے والے پائے جاتے تھے تو وہ کوفہ کے رہنے والے پائے جاتے تھے یعنی وہ لوگ بھی یہاں کہتے ہیں لیکن جیسے ہی واقعی کربلا ہوتا ہے تو واقعی کربلا کے ہونے کے بعد بھی دونوں جگہ کو کسی طرح سے آرام سے رہنے نہیں دیا گیا دونوں سینٹر جو شیعوں کہتے ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کیا ایک کوفہ اور ایک مدینہ کوفہ کو کس طریقے سے تووابین کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی واقعی کربلا فرم ہوتا ہے تووابین ہیں تووابین کے بعد بنی امیہ کا اکلشکر ہے اپنے زیادہ کی سربراہی میں اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر ہے یہ تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کوفہ کو اپنے ٹارگیٹ پر اور حدف پر رکھے ہوئے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوفہ آہستہ آہستہ ہو کہ جو ایک زمانے میں مرکز اہل بیت کے نام سے جانا جاتا تھا ان لوگوں نے خاص طور پر بنی امیہ اور عبداللہ ابن زبیر نے پوری کوشش کیا کہ ان لوگوں کی تعداد کو کم سے کم کیا جا سکے اور دوسری طرف جو شیعوں کا ایک اہم مرکز پہچانا جاتا تھا مدینہ اس مرکز کے اندر واقعہ حرہ ہوتا ہے یعنی مدینہ یعنی کربلا کے واقعے ہیں کہ تقریبا ساڑھے تین سال کے بعد ہوتا ہے یہاں تووابین والا واقعہ ایک بہت دردناک واقعہ ہے کہ جتنے لوگ تے ایک ساتھ سب شہید کر دیے جاتے ہیں اور دوسرا واقعہ حرہ ہوتا ہے جو شیعوں کو کمزور کرنے کے لئے کیا گیا تھا واقعہ حرہ کے لئے صرف ایک بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ حرہ جس سال ہوا ہے اس سال کے اگلے سال میں ہزار سے زیادہ ناجائز بچے مدینے میں پیدا ہوئے ہیں یعنی اس کے درد کو بتانے کے لئے کہ کتنا سنگین اور کتنا دردناک واقعہ تھا یہ واقعہ حرہ ہے جہاں پر شیعوں کے اوپر ظلم کیا گیا تھا ایک سروار کنبر محمد اللہ حمد حمد حالی محمد تو یہ کفر کے بارے میں جو کل ہم لوگوں میں گفتگو نے اس بطن چھڑی تھی لیکن وہاں پر اس طرح کا ماہول نہیں تھا کہ اس طرح گفتگو ہو سکتی تھی تو میں نے کچھ وزار کیا ہے اس سے ریلیکٹ اگر کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں ورنہ ابھی جو والیو سلام کی طرح جانگی اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں آج نماز زہر کے بعد جو پروگرام میں شامل ہے والیو سلام جس وقت جس وقت شہر کوفہ آباد تھا ایک زمانہ ایسا تھا کہ شہر نجب جو آج زیادہ آباد ہے کوفہ کے مقابلے میں یہ سہرہ کی سورج میں تھا خاص طور پر سنچانی سجری کے نزدیک کی بات کر رہوں جس وقت مولا علیہ السلام کو یہاں دفع دیا گیا ہے اس وقت تک بھی یہاں کوئی آبادی نہیں تھی نجب نجب ایک سہرہ تھا لہٰذا کچھ روایتیں یا حدیثیں جو مولا علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے وہ روایتوں میں کلمہ استعمال ہوا ہے سہرہ کا کلمہ تو ایک روایت یہ ہے کہ نجب میں ایک سہرہ ہے اور اس سہرہ میں تمام مومنین کی ارواہ ان کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد جمع ہوتی ہیں آخرت میں حشر کے میدان میں سب سے زیادہ مومنین کی ارواہ جس جگہ سے آئیں گی اس جگہ کا نام ہوگا وادی السلام وادی السلام دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور ایک بہت پرانا اور بہت اہم قبرستان جہاں پر یہاں ارواہ کے بارے میں تمام مومنین چاہے وہ کہیں بھی ان کا انتقال ہوتا ہے یہاں پر ان کی روح کے بارے میں روایت ملتی ہے لیکن اس کے علاوہ چونکہ بہت پرانا قبرستان اور بہت بڑا قبرستان ہے اور دوسری طرف جس جگہ یہ قبرستان واقع ہے وہ شیعوں کا مرکز رہ چکی ہے یہ جگہ مسلمانوں کے حکومت کے لیے اچھا خاصہ ٹائم یہاں پر کیپٹل رہ چکا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس قبرستان میں بہت بڑی بڑی ہستیاں دفنے ہیں اس سے پہلے بھی جس وقت یہاں پر یعنی جس وقت اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے بھی اس جگہ پر آبادیہ کی کوفہ اور اس ایڑیا میں آبادیاں پائی جاتی کیونکہ اسے مثال کے طور پر کل آپ لوگوں نے سنا کہ جناب نوح کا گھر کوپہ تھا اس سے پہلے آپ نے سنا جناب ادریس کا گھر مسجد سہلہ کی یعنی آبادیاں اس کے نزدیک میں پائی جاتی تھی اسی طرح سے یہاں پر دو بڑے نبی جو واضی السلام میں جن کی قبر ہے اور وہ دو نبی کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور بہت اہم تذکرہ ہے ان کا قرآن میں ایک ہے جناب سالح اور ایک نبی کا نام ہے جناب حود جناب حود پہلے تھے جناب سالح باد میں تھے جناب حود کی قوم کا نام تھا قوم آد قوم آد کا تذکرہ قرآن مجید میں ذکر ہے اسی طرح سے دوسری قوم جو جناب سالح کی اس کا نام تھا قوم سمود جناب حود کے لئے قوم آد جناب سالح کے لئے قوم سمود قوم آد کے بارے میں خدا ودد عالم جو قرآن میں ذکر کرتا ہے کچھ عجیب طریقے سے مثال کے طور پر یہ کہتا ہے انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں میں رہتے تھے انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنایا تھا خدا ودد عالم نے ان کو اپنی نعمتیں بہت زیادہ دیتی آپ تصور کیجئے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی نعمتیں ان کو زیادہ دیتی انہوں نے بڑی بڑی جگہ پر اور مضبوط مضبوط گھر بنایتے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر جیسے ہمیشہ رہنا ہے جنابِ ہوتھ کا مزاق اڑاتے تھے جنابِ ہوتھ جب ان کے پاس جاتے تھے تو جنابِ ہوتھ کے بالے میں یہ ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنابِ ہوتھ کچھ ماننے کے لیے آئے ہیں جنابِ ہوتھ ان کو جواب میں یہ کہتے تھے یہ قرآن کی آیتوں سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں ماننا چاہتا ہوں مجھے کچھ بدلہ نہیں چاہیے تم سے میں تمہاری بھلائی کے لیے تم کو دعوت دے رہا ہوں مجھے خدا نے بیجا ہے تمہاری بھلائی کے لیے لیکن اس کے باوجود کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں پھر بھی وہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خداوندِ عالم ان لوگوں کے اوپر جتنی نعمتوں کو خدا نے دیا تو ان کے باغات تو ان کے ہرے بھرے کھیٹ تھے خداوندِ عالم نے بارش کے سلسلے کو روپ دیا جب بارش کے سلسلے کو روپ دیا یا اس سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس وقت باغات تھے اور ان کے پاس کھیٹ بہت زیادہ تھے ہریالی بہت زیادہ تھی تو ان میں سے کچھ لوگ جنابِ حوت کو جہاں پر جنابِ حوت کھڑے تھے کھیٹوں کی طرف نگاہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا خدا جس کو ہم مانتے اور ہم زندگی گزارتے ہیں اس نے تو ہم کو اتنا سب کچھ دیا ہے مزاق اڑانے کے لئے کہتے ہیں اگر تمہارا خدا بہت طاقتور ہے تو اپنے خدا کو کہو کہ ایک عذاب بیجے جس عذاب سے تم ہم کو ہمیشہ ڈراتے ہو کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا اپنے خدا کو کہو عذاب بیجے تو جنابِ حوت اس وقت یہ سننے کے بعد جب پلٹتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے بارش کا آنا بند ہو گیا تھا بارش نہیں آ رہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے گھیت وغیرہ کوئی پانی اور دوسری چیزوں کی ضرورت تھی وہ کم پڑھنے لگاتا ایک اس طرح سے مرحلہ با مرحلہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت خشک ساری ہو جاتی ہے پوری طرح سے سب کچھ سوکھا پڑ گیا تھا جب سوکھا پڑ گیا تو کچھ قائم کے بعد ایک بادل دور سے آتا ہے جو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس بادل کے اندر بہت پانی ہے یعنی اب اچھی بارش آنے والی ہے ایک ایسی دگا پر جہاں پر بہت ٹائم سے بارش نہ آئی ہو تو وہاں پر ابھی اس طرح کا بادل دیکھنا ہے یعنی اب لوگ سب لوگ انتظار میں وہاں پر آ کر کھڑے ہوں گے کہ اب بارش برسے گی اور ہم سب اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہم لوگوں کے لیے اب جو حالت ہے ہماری بدلے کی لیکن نوایت میں یہ ملتا ہے کہ خداوند عالم نے تیز آندھی کے ذریعے سے اور اس بادل سے آگ کو برسایا نتیجے میں جتنے لوگ جمع ہوئے تھے خداوند عالم نے ان پر سخت عذاب کو نازل کیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نبی کا مذہب اڑایا اپنے نبی کی بات کو سنا نہیں تھا اور اس کی بات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو قومِ حود یعنی قومِ آدھ قومِ حود کے نام سے بھی مشہور ہے خداوند عالم نے ان کو نیستو نابود کر دیا جس وقت قومِ آدھ کو نیستو نابود کر دیا تو وہ جگہیں اور وہ ایریاز جو ایک زمانہ ان کے کنٹرول میں تھے ان ایریاز کو خداوند عالم نے دوسری قوم کے کنٹرول میں دیا ایک دوسری قوم کو یہاں آباد کیا اور وہ قوم قومِ سالح کے نام سے پہچانی جانے لگی یعنی قومِ سمود قومِ سمود کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے زیادہ خداوند عالم نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا پہلے جس طرح سے قومِ آدھ کو نعمتیں دی گئی تھی اس سے زیادہ نعمتیں قومِ سمود کو دی گئی تھی لیکن بالکل اسی طرح سے قومِ سمود نے بھی قومِ آدھ کی طرح اپنے نبی کی بات کو سننے سے انکار کیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک موجزے کے لیے ایک موجزے کی دیمانڈ کی کی حضرت سالے سے اونٹنی کے موجزے کی خداوند عالم نے پاڑ سے ایک اونٹنی اور اس کے بچے کو نکالا بعد جو ان لوگوں نے اسی اونٹنی کو جس کو موجزے کی صورت میں حضرت سالے نے پیش کیا تھا اس کے پیروں کو قلم کر دیا جب پیروں کو قلم کر دیا پیروں کو قلم کر دیا تو خداوند عالم نے ان کے اوپر بھی سر عذاب کو نازل کیا ہے یہ دونوں واقع بیان کرنے کا جو مقصد ہے اور جو ابھی ہم لوگ زیارت کے لئے بھی جائیں گے ان دونوں نبیوں کی زیارت کو بھی ہم پڑھیں گے مقصد یہ ہے کہ قرآن کی یہ واقعات قرآن کی یہ داستان جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اور اب ہم لوگ جو جا رہے ہیں یہ ہم لوگوں کو ایک طرح سے مرتبط کرنا چاہئے یہ اس سبق سے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے اس سیگ سے یہ سب سے پہلے اپنے لئے اور تمام مومنین کے لئے کہ اگر خداوند عالم کی ذات اور اس کی سنت کو دیکھا جائے تو سب سے سخت چیز اور جس کے لئے وہ سخت ری ایکٹ کرتا ہے اور سخت عذاب نازل کرتا ہے یا عذاب کا وعدہ اس نے کیا ہے وہ ولی خدا کی اطاعت کا نہ کرنا اگر ہم ولی خدا کی اطاعت کو نہ کریں یا اس کو ہلکے ملیں اس کی بات کی طرف متوجہ نہ ہو تو خدا کے یہاں دیر ہے لیکن عذاب کے لئے روک نہیں ہے جس نے بھی خدا کے ولی کو ہلکے میں لیا یا جس نے بھی ان کی اطاعت کو نہیں کیا ان کی بات کو نہیں سنا تو خداوند عالم اس کے لئے سخت عذاب نازل کرتا ہے ہم ان دونوں نبیوں کی قویل کی زیارت کے لئے انشاءاللہ جائیں گے اور وہاں پر اور ہر جگہ جہاں پر بھی ہم یہاں پر مولا علی علیہ السلام اور دوسرے جتنے بھی مقدس بقامات اور ہستیوں کی زیارت کے لئے آئے ہیں ایک چیز جو میں نے پہلے دن بھی ذکر کیا تھا جو وعدہ کرنا ہے اور جو اہد کرنا ہے وہ یہ کہ ولی خدا کو اب ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا ہے نہ اس لئے کہ صرف اس کو ضرورت ہے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ اس میں ہے کہ ہم ولی خدا کے ساتھ ہو جائیں سب سے بڑا ریزن کہ جو ہم اپنے امام یا ولی خدا یا اپنے رسول کی بات کو نہیں سنتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو بیان کی جاتی اور اگر ہم لوگ اپنے بیک آف مائن میں اور اپنے ذہن میں بھی اس کو پوشش کریں سمجھنے تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں چونکہ ہم اپنی زندگی میں ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کی طرف نہیں جاتے ہیں جب ہماروں پر کوئی مشکل وقت یا سخت وقت پڑتا ہے تو کیسے ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے اور کس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں کیوں اس وقت ہم زیادہ دعا کرتے ہیں اور باقی ایام میں ہمیں ولی خدا یا امام یاد نہیں رہتے ہیں یا ہم ان کی طرف کا متوجہ ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کو ضرورت لگتی ہے تب ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھ نہ ہوگا کہ اگر ہماری پلک جھبک رہی ہے ہماری ایک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے یہ بھی ان کے وجود کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے ہماری یہ ضرورت بھی ان کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے جتنا یہ فیلنگ جتنا یہ احساس ہم لوگ اپنے اندر develop کریں گے لے کر آئیں گے اتنا زیادہ ہم امام کی یاد کو اپنے اندر بڑھا سکتے ہیں اور اس کی سمپل مثال جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب ہمارے سامنے کوئی مشکل آتی ہے تو اس تھوٹی سی مشکل کے کتنا یاد کرتے ہم امام کو کتنا توصل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا یہ مشکل ہے لیکن باقی دوسری کہ ہماری زندگی میں کوئی لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خود اپنے آپ سے گزار سکتے ہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے امام اجل اللہ تعالی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک لحظے کے لیے ایک پلت جھپکنے کے لیے ہم اپنی نظر کرم کو تم پر سے ہٹا لیں تو تمہارے اور ہمارے دشمن تم کو بھوکے شیئر کی قرار چیر پھار کھائیں لیکن یہ ہم لگ فیل نہیں کر پا رہے ہیں اور یقین کی ہے کہ آج کے زمانے کے حالات اس کو فیل کرنے کے لیے بہترین حالات ہیں دنیا میں آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعہ اگر امام کی نظر کرم نہ ہو تو ہمارے وجود کو نہیں بچا سکتے ہیں یہ صرف ان کا نظر کرم ہے جس سے ہم بچے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں ولی خدا خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی اہمیت اور ان کی ضرورت کو محسوس کرنا ہے اور جس نے بھی ان سے دوری افتیار کیا خدا وقت آدم اس کو چھوڑے گا نہیں ممکن ہے کہ کچھ دل پوم آد یا پوم سمود کی طرح ظاہری طور پر کچھ سب عذاب میں خدا مقتلع کرے گا ایک سرواز پڑے دل اللہ 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 میں تذکرہ کرنا چاہوں گا خاص طور پر اور یہ تذکرہ ممکن ہے کہ جب ہم لوگ زیارت کے لئے جائیں کچھ جس بھی ہو سکتا ہو لیکن جس طرح کی بھی ہے ہے تو یہ سوچا کہ پہلے ہم تذکرہ ہو جائے اور اگر ضرورت پڑی تو وہاں پر کچھ ایڈیشنل یا دوسری بات زکر کی جائیں ایک ہے مقام صاحب زمان اج اللہ تعالی محمد وآلی محمد اور یہ مقام امام زین العابدین علی السلام اللہ محمد وآل محمد بارے میں کہ مقام صاحب زمان جہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے وہاں پر اس طرح سے مشہور ہے کہ امام زمان اچل اللہ تعالی فرح چاہو شریف امیر یعنی عبادت کرنے کی جگہ ہے چونکہ وہ عبادت کرنے کی جگہ ہے تو ہم لوگ وہاں پر جائیں گے اور زیارت کریں گے اس کے بعد میں مقام امام زین العابدین ہو سکتا ہے ترطیق کے اعتبار سے یہ پہلے ہو جائے وہ بعد میں ہو مقام امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے جس وقت مولا امام زین العابدین حضرت علی علیہ السلام کی قبرقی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے تو یہاں پر رکا کرتے تھے جس جگہ پر ہم لوگ جائیں گے اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز یہاں پر آئی جاتی ہے اور اس کی طرف مجھے لگتا ہے کہ متوجہ ہونا بہت ضروری ہے اور آج کے زمانے کا مسئلہ ہے اور وہ مدافعین حرم کی قبر آپ لوگوں قدابین حرم یہ ورڈ بالکل اپنے ذین میں آپ صرف پوری طرح سے سنبھال کر رکھئے اور اس کو حفاظت سے رکھئے گا ایک بہت عجیب ہو سکتا ہے کہ آپ میں اس کو دوسرے انداز میں سناؤ لیکن میں اس کلمے کے اوپر تعقید کرنے کے ساتھ اس کونسپ اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا وہ لوگ جنہوں نے پچھلے چھے یا سات سال میں اپنی جان کو قربان کیا ہے سامرہ کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے کربلا اور نجف کو بچانے کے لیے آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑا اپنے ذہن کے اوپر فشار دے تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریں تو آپ لوگ کے ذہن میں آئے گا آج سے چار یا پانچ سال پہلے کے واتس اپ میسجز میں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ لوگ کے ذہن میں پہنچ گیا اور اس نے یہ دھمکی دیا کہ اس بار الوین کی ووک ہم کو مونے نہیں دیں گے اس طرح کا یا جناب امام حسن اسفری علیہ السلام اللہ 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 کہ روزے کو گھیر لیا گیا ہے یہ بہت پرانی باتیں نہیں ہیں یہ ابھی کی باتیں ہیں اسی زمانے کی اور اس زمانے کی کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو بھی پل پل کی خبر برابر ملتی رہی ہے تو ہم لوگ تو اپنے وطن میں تھے ہم لوگوں کا کام وہاں پر یہ تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو جو اسلام کے نام پر ننگ اور شرم کا باعث بنے ہیں دھبا بن رہے ہیں ان لوگوں کو ایکس پوس کر اور ان کے بارے میں دنیا کو بتائیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مسلمان کے نام پر مسلمان اور اسلام دشمن طاقت کے یہ ابزار ہیں یہ ان کے ٹولز ہیں یہ ہم لوگ کی وہاں پہ یہ ذمہ داری تھی لوگوں میں مدافع یعنی دفاع کرنے والے حرم کا دفاع کرنے والے اگر نہ ہوتے تو آج ہم اور آپ یہاں پر زیارت کے لئے نہیں آتے یہ فیکٹ ہے آپ کہیں گے ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ نہ ہوتے تو ہم لوگ زیارت کے لئے نہیں آتے زیارت اور روزہ اور حرم اس کی حفاظت تو خدا کے ہاتھ میں ہے خدا کسی نہ کسی طریقے سے بچاتا اور ہم لوگ آتے ایسا کہنا غلط ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے ہے نا یہ سوال بھی صحیح دلیل دوں جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ محمد محمد آپ میں سے پھر ہو سکتا کوئی کہے کہ وہاں پہ تو کنفرم نہیں ہے جناب زہرہ کی قبر کا کیونکہ جناب زہرہ کی قبر تو چھپی ہوئی ہے کسی کو بتائی نہیں گئی ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ بات بھی اگر مان لی جائے تو امام حسن کا روزہ تو وہاں کنفرم ہے نا چوتھے امام کا پانچوے امام کا چھٹے امام کا آج اس روزے کا یہ عالم ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر مدافعین حرم نہ ہوتے تو اب جو سیریا کی زیارت بھی شروع ہوئی ہے اور اس طرح سے روزہ بچا ہوئی یہ کچھ ڈیمیج ہے اس کے اوپر لیکن یہ ایسا نہ ہوتا اگر یہ لوگ نہ ہوتے خدا وند عالم اپنا کام کرتا ہے لیکن کسی کے ذریعے سے اس زمانے میں کوئی بچانے والا نہیں تھا جناب زہرہ اور جنت البقی ہم لوگوں کے سامنے ہیں آج ان لوگوں نے اس کو بچایا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے بچایا گیا ہے تو وادی اسلام میں جب ہم جائیں گے تو وادی اسلام میں اہم حصہ یا الگ جگہ پر آپ کو بہت ساری تصویریں دکھائی دیں گی بہت جوان لوگ ہیں وہ سکھتا ان میں کچھ بزرگ بھی ہوں لیکن یہ جوانوں نے صرف اور صرف سامررہ کی حفاظت کے لئے صرف اور صرف نجف اور کربلا کی حفاظت کے لئے اپنی جان کو قربان کی ہے اور میرا یہ ماننا ہے اور یقینا آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کے جوانوں پر جتنا سلام کہا جائے وہ کم جتنا سلام کہا جائے نہ صرف اس لیے کہ ہم لوگ یہاں پر زیارت کے لئے آئے ہیں ان لوگوں کو انتخاب کیا ہے مولا علی نے اپنے حرم کی حفاظت کے لئے خود یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور اللہ نے چاہا تو ہم لوگ ملاقات کریں گے ان لوگوں سے ایران میں خاص طور پہ اگر یہاں موقع ملا تو قبروں کے پاس بھی کچھ لوگ رہتے ہیں کوئی ماں ہے جو اپنے جوان بیٹے کی قبر پر بیٹی ہوگی کسی کو دکھتا ہے کہ کسی قبر کے اوپر ایک بوڑی ماں بیٹی ہے تو میں کوشش کروں گا ترجمہ کروں آپ لوگوں کی بات کو اب اس ماں یا اس بیوی یا بہن یا بیٹی جو قبروں کے اوپر بیٹی ہے کبھی ان لوگوں کی بات تو سنیئے کیا بات کرتے ہیں میں اپنا ایک واقعہ جہاں مجھے موقع ملتا یہ بیان کرتا ہوں آج کے زمانے میں یہ لوگوں نے جو نماز کے لئے جانا بھی جائیں گے بس اس واقعہ کو بیان کر گیا ایک افوانی فیاملی سے ملنے گیا تھا جن کا بیٹا اور شوہر دمسکس میں جنب زینب کے روزے کی حفاظت کے لئے جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو میرے لئے جو انٹریسٹنگ تا جیسے ہی ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی تین بیٹیاں ہیں ایک بیوی ہے اور وہ میرے دوست کی ایج بھی 29 تھی 28 یا 29 تو ایک ظاہری طور پر دنیا بھی حالات کے حساب سے بہت پیسے والا تھا یعنی اس کے پاس بہت ساری کار اور یعنی گھر بھی اس کا بہت بڑھ بڑھ تہران میں رہت تھا تو پیسے کے حساب سے یا زندگی کے حساب سے ہم لوگ کو ٹینشن نہیں تھا کہ نہیں وہ تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی اور کوئی مشکل اس کو ہونے والی نہیں ہے لیکن جس وقت اندر اس کی ماں کی طرف ہم لوگ کی نظر گئی ہے تو اس کی ماں کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہت تھی وہ مسکراہت کو دیکھتے جتنے لوگ تھے ہم لوگ رونے لگے ہم لوگ کہتے تازیت پیش کرنے کے لئے وہ بھی جوان بیٹے کی تازیت پیش کرنے کے لئے کہتے اس کو دیکھا ہم لوگ نے کیوں مسکراہ وہ ماں پلٹ کر یہ کہتے کیوں کریں گے کیونکہ علماء تمام علماء کس کے اوپر تعقید ہے چاہے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامن نہیں اور دوسرے جتنے بھی بزرگ علماء جو اس حالات اور دنیا کے حالات کے اوپر کمنگ کرتے ہیں آپ لوگ اگر دیکھ بھی رہے ہو سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہستیاں اور یہ بڑے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو جناب زینب نے جن کو اماموں نے معصوم اماموں نے اپنے حرم کی حفاظت کے لئے قبول کیا ہے اور چونکہ ان کو قبول کیا گیا ہے تو تاقید کی جاتی ہے کہ ان لوگ کو جب ہم لوگ یہاں زیارت کے لئے آتے ہیں امام کی تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھول نا چاہیے جس کی وجہ سے ہم کو یہ موقع ملا ہے تو اپنی اس زیارت میں اگر آپ لوگوں کے لئے ممکن ہو یقینا وقت نکال لئے مدافعین حرم کی طرف سے بھی ایک زیارت ایک سلوات یا ایک ذکر کم سے کم ان کے مولا کی بارگاہ میں ضرور پڑھئے اور اس بات کا شکرانہ ادا کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے اور ساتھ ساتھ میں شکر کی ایک بات یہ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کوشش کریں کہ اگر ہم لوگ کو آج وادی السلام میں وقت ملتا ہے تو اپنے کچھ وقت کو ان مقامات پر جو ہمارے لئے بہت مقدس اور مبارک ہیں جہاں ہم لوگوں کو جانا ہے اس کے علاوہ ان قبروں کی زیارت کے لئے بھی تھوڑا وقت دے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر یہ لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دیا ہے ہم بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ کوشش کریں امام حسین علیہ السلام کے لئے دینے کی حرم امام علی جناب امام حسن عسکری یا جناب زینب سلام اللہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات کے لئے اور جو حالات ہیں اس کے خلاف بیداری پھیلانے کے لئے ہم لوگ بھی اپنے وطن میں اپنے شہر میں کچھ کر سکیں میں اپنی بات کو یہاں پر تمام کر رہا ہوں اور اس بات کے لئے وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا اپنی طرف سے معذرت بھی چاہوں گا لیکن اس معذرت کے اندر ایک بات یہ پوشیدہ ہے کہ شروع لیٹ ہوا تھا تو شروع لیٹ ہونے والے کے لئے ہم لوگوں کو کوئی راستہ پھر نکال ہوگا یہ الحمدللللہ پیسری مرتبہ خدا واندی عالم نے مجھے کہنے توفیق پتا کیا کہ ہم لوگ اپنے پروگرام کو شروع کرنے میں لیٹ ہیں تو یہ لیٹ جتنا ہوگا یہ دوسرے لوگوں کے لئے اور ہم لوگ کیا دوسرے پروگرام کے لئے مشکل ہو سکتی ہے کچھ لیٹ ہو نا ایسے کل کا بس کا لیٹ ہو نا تی کہ بس نہیں آسکتی تھی وہ ایک پرابلم ہے لیکن ہم لوگوں کا وقت کے اوپر آنا جو وقت بعد میں بھی آنونس ہو رہا ہے یا ابھی بھی جو وقت تو پیس کوشش کی جئے کہ وقت کا خیال رکھا جائے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ آپس میں گفتگو کر سکیں ایک سلوات پڑھیں محمد اللہ 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 نجف کے اندر ستر سے زیادہ مقامات ہیں ستر سے زیادہ مقامات ہیں جو یہاں پر پائی جاتے ہیں بنات الحسن کے بارے میں مولا حسن کی تین بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے جو یہاں پر پائی جاتی ہے جن کا نام میرے ذہن میں نہیں ایک نام خدیجہ ہے جن کا تذکرہ ہے کہ یہاں پر پائی جاتی ہیں لیکن یہ کیسے یہاں پر پہنچ لیے ان کی تاریخ کیا ہے اس طرح کا کوئی تذکرہ یہاں پر کتابوں میں اور تاریخ میں نہیں ملتا ہے ایک وجہ جو اور ہے لیکن یہ بیان کرنا مجھے لگتا کہ بہتر ہوگا نجف میں چونکہ ہمیشہ سے علم کا مرکز رہا ہے تو یہاں پر بہت سارے علماء کی قبر پائی جاتی تھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ عثمانی حکومت جو ترکی کی حکومت تھی اس کا قبضہ نجف کے اوپر ہوا ہے تو عثمانی حکومت اپنے آپ کو اہل بیعت کا محب بتاتی تھی لیکن شیعوں کا دشمن بتاتی تھی تو وہ لوگوں نے علماء کی قبروں کو تارگیٹ کرنا شروع کیا یعنی جتنی بھی علماء کی قبریں پائی جاتی تھی نجف میں بہت سارے علماء کی قبریں پائی جائے کیونکہ یہ مرکز تھا تو علماء کی قبریں بہت زیادہ تھی تو علماء شیعہ علماء کے قبروں کو توڑنا شروع کیا تو کچھ مزار جو یہ پائی جاتے ہیں علماء یہ احتمال دیتے ہیں کہ یہ مزار شاید کچھ بزرگ علماء کی قبریں تھی جس کو بعد میں بچانے کے لیے اس وقت کے علماء نے یا مومنین نے یہ راستہ نکالا کہ ان کو کسی طریقے سے منصوب کر دیا جائے اہل بیت کے گھرانے سے تاکہ عثمانی حکومت توڑنے کی جرعت نہ کرے اور وہ ہمارے تاریخی پلیسز باقی رہے تو اس میں ایک جگہ میں اس تاریخ کو پڑھ رہا تھا کہ بنات الحسن جہاں پر عوام حسن کی بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے کچھ کتابوں میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ شاید یہ ان علماء کی قبر جس کو بچانے کے لئے اس وقت کے مومنین اور علماء نے یہ کام کیا تھا کلیر ہے نا واضح ہو گیا ہم